اس پروگرام کو پیش کرنے میں تعبون کیا ہے الازم پورس اینڈ ٹراولز سب ہی دیکھنے والوں کی خدمت میں میں جاوید نصیم پیغام ٹی وی چینل پہ آپ سبوں کا استقبال کرتا ہوں اور آج اپنے پروگرام میں آپ کی ملاقات میں قرآن جا رہا ہوں ایک سماجی جہتکار سے ممکن ہے کہ آپ انہیں جانتے بھی ہوں اور یہ بھی ممکن ہے کہ آپ انہیں نہیں جانتے ہوں جو جانتے ہیں وہ ان کی کارکردگی سے بخوری واقعی ہیں جو لوگ نہیں جانتے ان کے لیے خاص طور سے آج میں یہ پروگرام لے کر آیا ہوں آج کے جو ہمارے مہمان ہیں یہ ہے سید شمشات قادری صاحب جو کہ All India Minorities Association کے نیشنل پریسیڈن سماجی کاموں اور سماج کی اپلیفمنٹ کے لیے ایک طرح سے انہوں نے اپنی پوری زندگی کو مختص کر دیا ہے ہر وقت اسی فکر میں لگے رہتے ہیں اور اسی کوشش میں لگے رہتے ہیں کہ کس طرح سے ہمارے سماج میں جو مسائل ہمیں درپیش ہیں ان سے یہ کیسے نبوردازمہ ہوں اور کیسے اس کا تدارک کیا جائے تو آج کے ہمارے مہمان جناب سید شمشات قادری سے آپ کی ایک ملاقات کروا رہا ہوں ہمارے پیغام ٹی وی چینل پہ حضرت آپ کا بہت بہت استقبال ہے ہمارے چینل پہ اور ہم چاہیں گے کہ آج ہمارے جو ناظرین ہیں ہماری جو دیکھنے والے ہیں وہ آپ سے بالکل ذاتی طور سے روبرو ہوں اور اس کے لیے ضروری ہے کہ میں آپ کی شخصیت کا تھوڑا سا آتا کرنا چاہوں گا تاکہ انہیں بھی پتا چلے کہ ان کے سامنے کون سی شخصیت بیٹی بڑھ رہا ہے میرا پہلا سوال آپ سے یہ ہوگا کہ آپ تو ایک سماجی جہبکار ہیں اور برسوں سے آپ اس فیلڈ میں لگے ہوئے ہیں اور بہت طرح کے آپ کے مشاول ہیں لیکن ہر کام کی شروعات وہ کہتے ہیں نا تو ہر کام کی کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی ایک شروعات ہوتی ہے کوئی ایک ایسا پوائنٹ ہوتا ہے جہاں سے ہم اس چیز کی اس کام کی شروعات کرتے ہیں تو یہ جو خیال ہے سماج کے لیے کام کرنے کا اس کی اپلیفمنٹ کے لیے اس کے فلاہو بہبود کے لیے یہ خیال آپ کو کیسے آیا حب دو شکریہ جناب علی سب سے پہلے تو میں آپ کا اسٹوڈی میں بلانے پہ میں آپ کا تہی دل سے مشکور ہوں میں ایز ایک کمیونٹی ہلت آفیسر میڈیکل انڈیپارٹمنٹ سے ریٹائرڈ ہونے کے بعد اس سے پہلے سے بھی میں جو ہے سماجی خدمت میں اپنے آپ کو مختص کر چکا تھا جب میں ویلیجز میں جب میں دورہ کرتا تھا جب میں حالات جب دیکھتا تھا تو موڑی بڑی تکلیف یہ ہوتی تھی کہ غربت کا یہ حال تھا جناب علی کہ جب میں کسی جھوپڑی میں جاتا تھا یا کسی چھوٹے سے مکان میں جاتا تھا تو ایسا محسوس ہوتا تھا کہ ان پر ان غریبوں پر ان کے پرسان ان کا کوئی پرسانے حال نہیں ہے ان کو کوئی دیکھنے والا نہیں ہے کم سے کم میری جانب سے اگر میں ان کی کچھ خدمت کر سکوں یا ان کے میں ان کے لیے کچھ ایسی چیزیں فراہم کر سنگو جو سے اپنی زندگی آسانی سے گزار سکے تو میں پچھلے میں 1964 سے 2005 تک ہیلتھ ڈپارٹمنٹ سے میرا تعلق رہا اور تمام ویلیجز میں زیادہ میں روریل ایریا میں کام کرتا رہا جس میں بہت سے مسائل میرے سامنے آتے رہے ایک تو بیردگاری کا مسئلہ بھی آتا تھا اور ہیلتھ کا مسئلہ آتا تھا بہت سے مسائل تھے جو غریب عوام جو ہے حکومت کی جانب سے حاصل نہیں کر سکتے تھے تو میں نے جب تقریباً 37 years میڈیکل ایل ڈپارٹمنٹ سے جب میں وابست رہا اور جب میں ریٹارڈ ہوا اسی زمانے سے میں نے اس بات کا تہیہ کر لیا تھا کہ عوام اور ملت کی خدمت کرتے ہوئے کچھ نہ کچھ اپنی جانب سے جو ہے ان کے لیے کچھ میں اپنی جانب سے کچھ نہ کچھ کر کے اس بات کا ثبوت دوں کہ میں ان غریب عوام کے لیے کچھ نہ کچھ کرنا چاہوں ایکشلی یہ آپ نے جس بات کا ثبوت دیا اس میں یہ ثبوت بھی شامل ہے کہ آپ وہ کہتے ہیں نا کہ زندگی وہ نہیں جو ہم اپنے لیے جیتے ہیں زندگی وہ ہوتی ہے جو ہم دوسروں کے لیے جیتے ہیں اور واقعی انہوں نے اپنی زندگی دوسروں کے لیے وقف کر رکھا ہے ان کا ہر عمل ان کا ہر کام جس وقت یہ سروس میں تھے اس وقت بھی اور پھر ریٹائرمنٹ کے بعد بھی اسی بات کیلئے کوئی بجلیوں سے کہہ دے میرے آشیاں تو فونکا میرے حوصلے کو فونکو میرے عظم کو جلاو میری زندگی یہی ہے کہ سبھی کو فیض پہنچے میں چراوے رہ گزر ہوں جو شوق سے جلاو تو انہوں نے خود کو اسی چراوے رہ گزر کی طرح سے بنا رکھا ہے کہ دشواریاں تو آتی ہوں گی مشکلات آتی ہوں گی آپ کی راہوں میں بہت طرح کے روڑے بھی آتے ہوں گے لیکن ان تمام روڑوں کو تمام مشکلات کو ٹھوکر مارتے ہوئے آپ اپنی منزل کی طرف روانت آ رہے تو خادر صاحب میں یہ جانا چاہوں گا کہ جیسا کہ آپ نے بتایا کہ آپ نے 1964 سے ہی یہ سلسلہ کموبیش شروع کر رکھا تھا اور جیسا کہ میں نے کہا کہ آپ کے راستے میں تو بہت طرح کی مشکلات آئی ہوں گی بہت طرح کی دشواری آئی ہوں گی تو اس زمن میں کوئی ایسا واقعہ آپ کو یاد ہے کہ جب آپ کو کسی کام کو نپٹاتے ہوئے بہت ساری مشکلات کا سامنے کرنا پڑا ہو تقریبا آپ اندازہ نہیں کر سکتے کہ میں جب میں ملازمت میں جب جائن ہوا جی اس کے بعد بڑا میگر بہتی معاملی تنخواہ پہ جو ہے ہماری جو ہے سرویس کا جو ہے افتتح عمل میں ہے جب جس وقت میں ملازمت میں جس وقت میری اس وقت میری سالی ری آپ سنکے حیران ہو جائیں گے ایک سو دس روپے میری سالی ری تھی مہانا اور جب میری پوسٹنگ ہوئی ہیدر آبا سٹی سے اس کے بعد مجھے جو ہے ننچرلا ایک مخام ہے پرائیمری سنٹر وہاں پر مجھے پوسٹ کیا گیا تو جب مجھے پوسٹ کیا گیا تو بہت ہی معاملی تنخواہ پر مجھے جانا تھا یہ حال یہ ہوتا تھا جنبی علی کہ بس کے لیے جانے کے لیے ڈیوٹی کے بھی پیسے نہیں تھے تو میرے والد صاحب مرہوم نے مجھے ایک ریلے سیکل اس زمانے میں ریلے سیکل بڑی احمیت کی حاملتی تو جس وقت میں اپنی ریپورٹنگ کر کے جب میں اپنے مستخر پر پہ پہنچا تو میں ایک سو سولہ میٹر کا سفر سیکل پہ تیہ کرتے ہوئے میں ہاتھ پہنچا ہوں کیا بات تو اس دوران میں جب راستے سے چلتا ہوا دیکھتا گیا تو عوام کی جو بے بسی اور قسم پرسی تھی دیکھ کے ایک دل میں ایسا ایک محسوس ایک خیال آتا تھا کہ اللہ تعالی مجھے کچھ ایسا موقع دے کہ ان غریب لوگوں کی ان نوجوانوں کی اور جو ویلیجز میں جو اپنی زندگی گزار رہے ہیں ان کو کس طریقے سے صدارا جائے ان کو کس طریقے سے حکومت کی اسکمات سے ان کو استقوضہ کیا جائے تو الحمدللہ اللہ کا احسان یہ ہوا کہ میں نائنٹین دو ہزار پانچ میں جب ریٹائر ہوا تو اس کے بعد میں نے اپنے آپ کو کمپلیٹ کچھ ان کے لیے کچھ کرو تاکہ آنے والے دنوں میں کچھ بات ایک یادگار یہ رہ جائے کہ شمشات خادری نے کچھ غریبوں کے لیے مدد کی ہے کچھ عوان کے لیے نہیں دراصل ایسا ہے کہ آپ کے پروفائل میں یہ جو All India Minorities Association کی جو ایک صدارت کی کرسی آپ کو ملی ہوئی ہے اور وہ بھی نیشنل لیبل پہ تو ظاہر سی بات ہے کہ اس کرسی کے پیچھے اس کا جو بیک گراؤنڈ ہے اس میں آپ کے بہت ساری کارکردگیاں شامل ہیں ورنہ اتنی بڑی جو ہے کرسی کسی کو تو یوں ہی نہیں مل جاتی تو ابھی میں آپ سے یہ جانا چاہوں گا کہ ذرا آپ مجھے تفصیل سے بتائیں ہمارے دیکھنے والوں کو کہ یہ جو آپ کے کام کا جو سفیر ہے اس میں کس کس طرح کے آپ کام کرتے آئے ہیں یا کیسے کیسے آپ لوگوں کو فیضیاب کرتے آئے ہیں یہ ذرا ڈیٹیل بھی ہمارے دیکھنے والوں کو بتائیں سب سے پہلے تو سٹیٹ اور سنٹرل گورنمنٹ کی اسکیمات آتی ہیں جو نوٹیفائیڈ مینورٹیز کے لئے اس میں خاص طرح سے ایک بات کہنا چاہوں گا کہ مینورٹی کا جہاں مقصد آتا ہے تو لوگوں کے ذہن میں ایک ہی بات یہ چلی جاتی ہے کہ مینورٹی کا مطلب صرف مسلم ہیں جبکہ مینورٹی جو ہے نوٹیفائیڈ مینورٹی جو سنٹرل گورنمنٹ کی جانے سے سات مینورٹیز ہیں جس میں مسلم بھی ایک مینورٹی ہے ہمارا سب سے اہم مقصد میرا جو یہ تھا کہ تمام مینورٹیز کو ساتھ لیتے ہوئے اسٹیٹ اور سنٹرل گورنمنٹ کی جتنے اسکیمات ہیں جس میں خصوصی طور پہ ایک نئی روشنی پروگرام ہے جو خواتین کے لئے خصوصی طور پہ سنٹرل گورنمنٹ کے اس کو فریم کیا ہے اور خواتین کے فلاو بیبت کے لئے اس اسکیم کا جو ہے اس اسکیم کو شروع کیا گیا ہے اس کے ساتھ ایک استاد اسکیم ہے اور ایک سیکو اور کماؤ اسکیم ہے اور بہت سے ایسے اسکیم ہیں جس کے ذریعے سے نوجوان خود کام کرتے ہوئے اپنے جو ہے خودگروزگار جو ہے شعبے سے مربود ہو سکتے ہیں تو اسی طریقے سے اسٹیٹ گورنمنٹ کے بھی اسکیمات ایسی ہیں جس میں مہندی ویزائننگ ہے فیشن ڈیزائننگ ہے فور ویلر، ٹو ویلر ایسے بہت سارے ویکیشنل ٹریننگ پروگرام ہے کمپوٹر ٹریننگ پروگرام ہے خاص طور سے نوجوانوں کے لئے کمپوٹر ٹریننگ پروگرام جو ہے وہ سکس منس کا بھی ہے تری منس کا بھی ہے سکس فیس کا بھی ہے تو کم سے کم میرا اپنا یہ مقصد یہ تھا کہ اگر ایک نوجوان سکس منس کے ٹریننگ کمپلیٹ کرنے کے بعد اپنے ماں باپ کی کچھ نہ کچھ خدمت تو کر سکتا ہے ماں باپ کو ہزار دو ہزار پانچ سزار ہر منہ دے کے جو ہے وہ اپنے ماں باپ کی کچھ خدمت کر سکتا ہے تو میرا این مقصد یہ تھا کہ مسلمانوں میں اور میناریٹریز میں جو آج جو رجحان ہے جس طریقے سے ہم آج ہماری جو معاشی طریقے پہ سے ہم کو جب بلکل پسماندہ کر دیا گیا ہے یہ خصوصی بات آپ کے سامنے تمام عام کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا جب سچر کمیٹی کا خیام عمل میں آیا جسٹر سچیر اور رنگنات مصرہ کمیشن نے جب اپنی ریپورٹ حکومت کو پیش کی اب یہ بڑی اہم بات ہے اور عوام کو بھی جان لینا چاہیے اور تمام سماجی کارکون ہو یا پھر پولٹیکل لیڈرز ہو یا پھر جو بھی ملت اور خوم کا درد رکھتے ہیں ان کو یہ بات جاننا بہت ضروری ہے کہ جب سچر کمیٹی نے جب سروے کیا گیا تو انہوں نے اپنی ریپورٹ میں یہ بات کہی گیا کہ جب ہندوستان میں میں سروے جب کیا تو مجھے بات کا پچھتا تھا بودیس سب سے پسماندہ خوم اس وقت ہندوستان میں ہے مگر جس مقصد کے تحت سچر کمیٹی اور رنگدرہ مصرہ کمیٹی ریپورٹ کمیشن کو خائم کیا گیا جب انہیں سارے ہندوستان کو دورہ کیا تو انہوں نے بڑی تاجب خیز بات کہی کہ انہوں نے کہا کہ جب میں دورہ کیا تو مجھے اس بات کا پتہ چلا کہ مسلمان بودیس سے بھی زیادہ پسماندہ ہیں پسماندہ اس لیے ہیں کہ ان کے پاس تعلیم کی کمی ہے اور خودیس سوال بھی کیا انہوں نے خودیس جواد ہے بڑی اچھی جامع ریپورٹ جو ہے سنٹرل گورنن کے پیش کی مگر اس پر کوئی امالواری نہیں ہو سکے پسماندہ اس لیے ہیں کہ ان کے پاس تعلیم کی کمی ہے تعلیم کمی اس واسطے ہے کہ وہ لوگ پسماندہ ہیں کہ اپنے بچوں کو یا اپنے جو ہے آل اولاد کو جس طریقے وہ تعلیم نہیں دے سکتے اس لیے مسلمانوں کو کم سے کم ہر لیول پر دیس فیصد ریزوریشن دیا جانا چاہیے اور انہوں نے اپنی ریپورٹ سنٹرل گورنمنٹ کے پیش کی مگر مجھے حیرت اس بات کی ہے جناب علی کہ میں یہ بات کہنا چاہوں گا عوام سے بھی ہے اور تمام پولیٹیکل اور نان پولیٹیکل جتنے بھی لیڈرز ہیں مجھ سے خصوص طور پر یہ بات کہنا چاہوں گا کہ آج جھگڑا بارہ فیصد کا ہوتا ہے جھگڑا بیس فیصد کا آج جھگڑا یعنی الگ الگ خصم کے جو ہے اپنے اپنے خیالات ہوتے ہیں مگر میں یہ خصوصی طور پر تمام اسٹیٹ اور سنٹرل گورنمنٹ سے اس بات کا میں اس اسٹیٹ سے پیغام ٹی وی کے اسٹیٹ سے اس بات کا مطالبہ بھی کرنا چاہوں گا کہ جناب کے جس طریقے سے چچسد کمیٹ نے اپنی ریپورٹ پیش کی کہ کم سے کم ہر لیول پر مائنورٹیز کو مسلمانوں کو دس فیصد ریزوریشن دیا جانا چاہیے تو پھر کیوں نے یہ دیا چاہتا یہ میرا سوال تمام پولیٹیکل پارٹی سے ہے تمام چیف نیسٹر سے ہے پرائمینسٹر آف انڈیا سے ہے پریسیڈنٹ آف انڈیا سے ہے کہ کیوں سچا کمیٹی کی ریپورٹ نومبر دو ہزار چھے میں سمیٹ کر دی گئی مگر آج تک اور پر کسی خصم کے ان سفارشات پر حملہ واری نہیں ہو سکی یہاں پہ میرے زہر میں دو تین باتیں آ رہی ہیں کہ مسلمان قوم ہمارے ہندوستان میں سب سے پسماندہ قوض ہیں یہاں پہ ایک تو بڑا ہی افسوس کا مقام ہے کہ وہ مسلمان جن کے لیے پہلا جو آسمانی کتاب میں لفظ اترا وہ تھا اقرار پڑھو اور آج کی تاریخ میں ہماری قوم کی بدقسمتی ہے یہ کہ ہماری قوم تعلیمی میار میں اور تعلیمی معاملے میں دنیا میں سب سے پیچھے ہے ہم جو علم لے کر آئے ہم جس نے علم کا پیغام دیا ہم ہی علم کے میدان میں علم کے دور میں سب سے پیچھے رہے گئے پہلی تو افسوس کی بات یہ ہے دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو مائنورٹیز کی بات آئی ہے تو میں نے یہ سمجھتا میرا میرا اپنا یہ خیال ہے کہ ہندوستان میں جو مسلمان ہیں وہ مائنورٹیز میں ہیں کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ جتنی بھی قومیں یہاں پر آباد ہیں مسلمان قوم سیکنڈ میجورٹی ہے میجورٹی they are not in مائنورٹیز تو یہ ہمارے ملک میں مسلمان قوم جو ہے وہ سیکنڈ میجورٹی پہ ہیں اب سیکنڈ میجورٹی پہ ہونے کے بعد تو پھر تو یہ اور بھی زیادہ ہماری بدخصمتی ہو جاتی ہے کہ ہمارے پاس دس پرسنٹ ریزرویشن کی بات تو ہے لیکن اس پہ عمل پیرا نہیں ہوا جاتا اور ایک چیز اور بھی ہے کہ ہماری قوم میں لاپرواہی اتنی زیادہ ہے لاعلمی تو ہے لاپرواہی بھی اتنی زیادہ ہے کہ ہم کبھی یہ جاننے کی کوشش نہیں کرتے کہ سٹیٹ گورنمنٹ یا سنٹرل گورنمنٹ ہم لوگوں کیلئے مسلمانوں کیلئے کیا کر رہی ہے کیا کرنا چاہتی ہے یا ہمیں جو پرویجنز دیئے گئے ہیں اس کا ہمیں کس طرح سے استعمال کرنا ہے خاص طور سے آپ سے اس بات کی گزارش کروں گا کہ آج ہمارے دیکھنے والوں کو یہ بتائیں کہ یہ جو سرویسز ہیں اس میں ایک چیز یہ بھی ہے کہ ہماری قوم کے بیشتر لوگ لائل میں ہیں وہ جانتے ہی نہیں کہ ان کے لئے سرکار کیا کرنا چاہتے ہیں اور سرکار نے ایسا کوئی موثر قدم نہیں اٹھایا کہ وہ لوگوں تک پہنچے اور انہیں بتائے کہ ہم آپ کے لئے یہ پروگرام رکھتے ہیں ہم آپ کے لئے آپ کے فلاہ و بہبود کے لئے یہ کرنا چاہتے ہیں تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ایسے میں آپ جیسے لوگ سامنے آئیں اور قوم کے نوجوانان قوم کے لوگوں کو عورتوں کو اور لڑکیوں کو یہ بتائیں کہ سرکار نے آپ لوگوں کے لئے آپ کی فلاہ کے لئے آپ کی ترقی کے لئے یہ سارے پروگرامز رکھے ہیں اور ان پروگرامز کے تحت خود کو فیض یاب کرنے کے لئے آپ یہاں رابطہ خائم کریں یا اس ڈپارٹمنٹ پہ رابطہ خائم کریں یا فلاہ شخص سے رابطہ خائم کریں جب تک کہ یہ گیپ آف کمینیکیشن ہے تب تک فائدہ لے کر تو لوگ بیٹھے ہیں لیکن فائدہ اٹھانے والے لوگوں کو پتا ہی نہیں ہے تو وہ پہنچیں گے کیسے ہیں تو میں سمجھتا ہوں آج کی اس پروگرام سے میں آپ کے اوپر یہ ذمہ داری ڈال رہا ہوں کہ کیونکہ آپ سماج کا کام کر رہے ہیں سماج کی اپلکمنٹی لئے کام کر رہے ہیں تو ایسے میں کہیں نہ کہیں آپ ان لوگوں سے کنیکٹڈ ہیں تو آپ اس بات کی کوشش کریں کہ کوئی ایسا طریقہ اختیار کیا جائے کہ یہ ضرورت مند لوگ ہیں وہ آپ سے کنیکٹڈ ہو سکیں تاکہ اس طرح کی چیزوں سے وہ فیضیاب ہو سکیں اس کے لئے خاص طور سے میں آپ سے کہنا چاہوں گا کہ بڑی اچھی بات آپ نے کہی حتی امکانی اس بات کی ہماری اسوشیشن جانسل کی جاتی ہے مائیور ہمارے جتنے آفیس بیوریرس ہیں اس بات کی کوشش کی جاتی ہے کہ ہر ایک مہینے میں ہم لوگ ایک ایویرنیس پروگرام کا احتمام کرتے ہیں اور تمام اسکیمات کا جو ہے اس میں معلومات ہم تمام معلومات اس میں فرام کرتے ہیں اور اس بات پہ ہم زور دیتے ہیں کہ جب ایک گورنمنٹ کی جانسل پر ایک اسکیم آناس ہو جاتی ہے سپوز ایک شادی ممارک اسکیم ہے یا پھر فور ویلر کی اسکیم ہے یا ٹو ویلر ٹریننگ کی اسکیم ہے یا کمپیٹر ٹریننگ اسکیم ہے مہدی ڈیزیننگ کی اسکیم ہے یہ سب ہے یہاں ہوتا یہ ہے کہ ہماری بدخسمتی ہے کہ حکومت کے حکومت کا جو اصل مقصد جو ہے خاص طور سے ایک بات کہنا چاہوں گا تھوڑا پولیٹیکل بھی اس میں آ جائے گا ان کو اپنے اوٹ کی ضرورت ہے ان کو اپنی کرسی بچانے کی ضرورت ہے تو اس کے لیے نہیں نہیں اس کے لیے ہوتا ہی ہے کہ ایک اسکیم کا اناؤسمنٹ ہوتا ہے شادی مبارک اسکیم ہو یا پھر اور ایک خاص بات تین چار اسکیم آپ کے سامنے کہوں گا شادی مبارک اسکیم ہو یا پھر اور کوئی دوسری بھی اسکیمات ہوں ایک چھوٹا سا ون میں نے بالکل چار لین کا ایک ایڈ جو ہے گورنمنٹ کے حکومت کے جانب سے آتا تلو یا کسی میں وہی کہنے جا رہا ہوں تو اب اس بات کا اندازہ لگائی ہے ابھی جیسی میں آپ سے کہا کہ سچر کمنٹی میں کی ریپورٹ انہوں نے جب سمیٹ کی تو اس کا یہ بات کا یہ اندازہ ہوا کہ مسلمان تعلیمی طور پر اتنے پسماندہ ہیں کہ جو اردو نہیں پڑھ سکتا وہ انگلیش اور تلو کیا پڑھ کے جنب یہاں پہ یہ پادری صاحب میرا جو اپنا تجزیہ ہے میں نے جو دیکھا ہے وہ یہ دیکھا ہے کہ سرکار چاہے وہ سٹیٹ ہو یا سینٹل ہو اسکیم تو لاتی ہے لیکن اسکیم کا اطلاق کیسے کیا جائے کیسے اسے ایگزیکیوٹ کیا جائے اس کی طرف ان کی نگاہ نہیں ہوتی ان کی نگاہ ہوتی ہے خانہ پوری کی طرف کہ بھئی دس پرسنٹ کی ریزرویشن جو ہے یہ لاغو کرنا ہے دینا ہے تو بس آپ ایسا کریں کہ بھئی یہ دس پرسنٹ ہمارے پاس ہے اور اس کی ہم نے خانہ پوری کر دی لیکن جو ضرورت مند ہیں وہ چیز ان تک پہنچی نہیں پہنے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت ضروری ہے کہ آپ کے جو فردر پروگرامز ہوں وہ ایسے ہوں کہ آپ زیادہ سے زیادہ ضرورت مندوں کے ساتھ خود کو کنیکٹ کر سکیں اور اس بارے میں میں چاہوں گا کہ آپ کے جو جو پروگرامز ہیں ان کو لے کر ایک پروگرام میں خاص طور سے کرنا چاہتا ہوں کہ جب آپ ان پروگرام کی تفصیل بتائیں اور یہ بتائیں کہ وہ لوگ آپ سے کس طرح سے کنیکٹ ہو سکتے ہیں یہ ہم اپنے دوسرے پروگرام میں اس بات کا حدہ کریں گے اور ابھی فیلحال میں آپ سے چلتے چلتے ایک سوال اور کرنا چاہوں گا کہ اس کی مات کے بارے میں اور خصوصی طرح تعلیم کا جب مسئلہ آتا ہے جب تعلیم کے لیے ہمارے نوجوان لڑکیوں اور نوجوانوں کو آگے بڑھانے کا مسئلہ آتا ہے تو مولانا آزاد ایڈیوکیشن ٹریسٹ کی جانب سے جولائی کے نیکس مد میں جو ہے جولائی کے مد میں جو ہے اسکالریشپ کا انہاوٹمنٹ ہوتا ہے ایک خاص بات ہے جنب علی اگر آپ اس پر غور کریں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ ایسے کتنے لوگ ہیں آپ سن کے حیران ہوں گے کہ ہم اٹھارہ اور ونیس کے کوئٹ کے پروگرام میں تقریباً دو ہزار اسکولز کو ہم نے جو ہے وزب کیا اسی کوئٹ کے پروگرام میں اور تقریباً چھ ہزار پانچ سو اپلیکیشن ہم نے جو ہے اسکالریشپ کے آن لائن کروایا ہوں جی اور اس میں خصوصی طرح پر ایک سکیم جو ہے مسلمان لڑکیوں کے لیے بیگم حضرت محل کا جو ہے شروع کی گئی ہے خاص طور سے لڑکیوں کے لیے مسلم لڑکیوں کے لیے نائنٹ نائنٹ ٹینٹ الیون ٹویل الیون ٹویل کے ساتھ انٹر میریڈ فسٹ یئر اور انٹر میریڈ سیکنڈ یئر نائنٹ میں جو ہے حکومت کی جانب سے پانچ ہزار روپے ان کو دی جاتے ہیں سالانہ اور ٹینٹ الیون ٹویل کے لیے چھ ہزار روپے اس کالریشپ ان کو دی جاتی ہیں مگر شعوری بیداری نہیں ہونے کی وجہ سے اویرنیس نہیں ہونے کی وجہ سے ایسے جو ہے بہت سے سٹوئرنٹس ایسے ہیں جو اس سے محروم رہ جاتے ہیں تو اسی سلسلے میں اسی زیمن میں جانب علی میں تقریباً سال میں آٹھ سے نو پروگرام اویرنیس پروگرام کرتے ہیں تمام اسکوس میں جا کے ہم ان کو اس بات کا جو ہے ہم ان کو بابند بناتے ہیں کہ آپ اپنے اپلیکشن داخل کیجئے جہاں تک ہو سکے آپ داخل کیجئے اس کے بعد منظور کرانی کی ذیمہ داری اسوشیوشن کے پھر ہوگی یقیناً ہم اس کو منظور کراتے ہوئے آپ کی حد تک ہم پہنچائیں گے اس کے علاوہ بھی شادی مبارک کی سکیم بہت بہترین اور سب سے اچھی سکیم ہے ایک لاکھ پچاس سا روپے اس کو جو ہیناس کر کے جو ایک لاکھ پچاس سا روپے کر دیا گیا ہے مگر میں خصوصی طور پر آپ کے اس پیغام ٹی وی سے چندر سے کر رہا ہوں میسٹر چندر سے کر رہا ہوں کہ اس بات کا میں پیغام دینا چاہوں گا کیٹی آر جو ہمارے نوجوان خائد ہیں وہ بھی تھوڑی بہت اس میں دلچسپی رکھتے ہیں خصوصی طور پر اس بات کا میں ان سے مطالعہ بھی کرنا چاہوں گا کہ آپ کے نالج میں یہ بات لانا چاہ رہا ہوں آپ نے اتنی اچھی سکیم ان غریب غربہ کے لیے شادی مبارک ہے اور کلیان لکشمی ہے یہ دو سکیمز اتنی اچھے سکیمز ہیں ایک لاکھ پچاس دار میں یہ غریب بچی کی شادی آسان نہیں سو سکتی ہے مگر ہو یہ رہا ہے کہ یہ درمانی درمیانی افراد کی وجہ سے یہ اس سکیم کا صحیح طور پر فائدہ ان غریب عوام کو نہیں ہو رہا ہے تو میری خصوصی طور پر میسٹر چندر شکر اور چیف نشہ تلنگانا سی یہ ہے کہ آپ اس کے پر اسٹریک ویجل رکھتے ہوئے یہ جو میریس سٹیفیٹ کا جو لزوم لگایا گیا ہے جبکہ سیاہ نامہ جب ہے خاضی صاحب جب سیاہ نامہ جو جاری کرتے ہیں میں نے پرنسپال سیکریٹری سے بھی بات کی تھی انہوں نے جو ہے وغبورٹ کے چیرمنٹ سے بات کی تھی وہ یہ معلومات حاصل کی کہ کیا یہ جو سیاہ نامہ جو جاری کیا جاتا ہے وہ اتنٹیک ہے نہیں ہے تو انہوں نے کہا کہ بلکل اتنٹیک ہے صاحب یہ انڈر دی گورنمنٹ دیارور کی تو میرا مطلب یہ ہے کہ جب سیاہ نامہ ہے اس سے پہلے ہو رہا تھا سیاہ نامہ پہ ہی سینکچن ہو رہا تھا مگر یہ دربیانی افراد میں جو ہے اس میں جو ہے دخل فضل کر کے میریس سٹیفیٹ کا لزوم اس میں لگا دیا گیا ہے جبکہ جیو جیو میس نمبر فارٹی ون میں میریس سٹیفیٹ کا لزوم نہیں ہے تو میں خصوصی طور پہ مستر چندر شکراؤ سے اس بات کا میں مطالبہ کرنا چاہوں گا کہ جب آپ اتنی اچھی اسکیم آپ نے جو ہے غریب عوام کے لیے جاری کی ہے تو یہ میریس سٹیفیٹ کا لزوم ختم کرتے ہوئے سیانہ میں پہ اگر عوام کو اس کی سولود دیتے گا اگر یہ پیسے مندور کیے جائیں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ غریب عوام یہ غریب بچی کی شادی بڑی آسانی ہو جاتی ہے بلکل اور ایک خاص بات یہ ہے کہ آن لائن ہر چیز ہو چکی ہے جنابی علیہ اس کے باوجود بھی یہ چک جو ہے لاکے شعب دوازی کرتے ہوئے چک جو ہے غریب عوام کو لاکے دیتے ہیں تو میں میرا سخت آپ اپجیکشن میں ہر اپنے جو ہے انٹرومی یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ جنابی علیہ جب آن لائن ہر چیز ہو چکی ہے ماں کے نام پہ جب آکاؤنٹ کھول دیا گیا ہے جیسے ہی امون سانکشن ہوتا ہے اگر امون اس ماں کے آکاؤنٹ میں اگر آپ ٹرانسور کر دیں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ میسٹر چندر سے کر رہا ہوں آپ کا تاریخ کا سب سے بڑا کارنام ہوگا کہ ایک لاکھ پچاس ہزار روپے ڈیریکٹ ماں کے آکاؤنٹ میں جائیں گے اور جو خرض وام کر کے جو بچاری بچی کی شادی کرتی ہے وہ پائسہ ان کے لئے یقین ضرورت مند کے ٹام آئے گا بلکل میں پیغام ٹی وی سے خاص طور سے ان کی بات کی مفامت کرتے ہوئے سرکار سے یہ کہنا چاہوں گا کہ واقعیتاً انہوں نے جو مشورہ دیا ہے یہ بڑا ہی نیک اور بڑا ہی قابل خدر مشورہ ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ اس میں اگر اس خوبصورت سے پروگرام میں جو سرکار کرنا چاہ رہی ہے اگر بچیوں کے لئے اگر اس میں جو جو چیزیں جو اس کے سقوہ میں جو دو تین باتیں جو انہوں نے بتائی اگر اس سے نکال دیا جائے اور خاص طور سے درمیان سے درمیانی لوگوں کو نکال دیا جائے تو یہ بلکل ضرورت مند اور دینے والے کے مابین کا معاملہ ہو جائے گا اور یہ بڑی خوبصورت بات کی کہ آج ہم ڈیجیٹل انڈیا میں جی رہے ہیں جبکہ ہر چیز ڈیجیٹل ہو چکی ہے تو پھر یہ کام ڈیجیٹل کیوں نہ ہو اور اس میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ دینے والے نے دے دیا اور لینے والے نے لے لیا اور بیچ کے لوگوں کو پتا بھی نہیں چلا ضرورت مند کی ضرورت پوری ہو گئی اور ظاہر سی بات ہے کہ زمانہ جانے نہ جانے لیکن جو ضرورت مند ہے وہ تو جانتا ہے کہ اس کی یہ ضرورت کشائی نہیں سکتا تو میں تو چاہوں گا کہ اس کام کو انجام دینے کے لیے ایک اور بھی خوبصورت تریخہ اختیار کیا جائے جیسا کہ انہوں نے کہا کہ سنکشن ہونے کے بعد میں ہاں یہ ہے کہ سنکشن ہونے کے لیے بھی جو کرائٹریاز حکومت نے لگائے ہیں اس کے طرف اس پر بھی ایک دفعہ نظر ثانی کرنے کی ضرورت ہے تاکہ یہ جو پروگرام ہے یہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچ سکے اور زیادہ سے زیادہ ضرورت مند اس سے فائدہ اٹھا سکیں تو میں پھر آپ سے یہ بات کہوں گا خادری صاحب کہ جیسے بھی آپ نے ایک پروگرام کی وضاحت کی اور اس میں جو اس میں پریشانیاں ہیں دشواریاں ہیں آپ نے اس کی طرف بھی حکومت کی نظر اپنے کروائی ہے اور مجھے اس بات کا یقین ہے کہ آپ نے جو پوائنٹس ریز کیے ہیں یہ آواز پیوان حکومت تک ضرور جائے گی اور وہ بھی اس پارے میں ضرور سوچیں گے اور ساتھی ساتھ وہ بھی دیکھیں گے کہ کوئی شمشات قادری نام کا ایک آدمی ہے جو اس طرح کی کاموں میں خود کو تسکیہ ہوئے ہیں میں آپ سے یہ کہنا چاہوں گا کہ آج کے پروگرام میں جو باتیں ہم نے رکھی ہیں زمینی طور سے رکھی ہیں ایک پروگرام میں خاص طور سے آپ کے پروگرام کو لے کے بیٹھنا چاہتا ہوں کہ آپ نے جن جن چیزوں کی طرف اشارہ کیا ہے ان اسکیم کی طرف کیسے اس کو لوگ اس کو پہنچ سکتے ہیں وہاں تک اور آپ انہیں ان کے فوائد بتائیں گے اور پہنچنے کے راستے بتائیں گے آج میں آپ لوگوں کے آرام کے لیے ان کے تصویر کے نیچے ان کا موبائل نمبر میں شائع کر رہا ہوں پبلش کر رہا ہوں تاکہ وہ ضرورت مند لوگ جو واقعیتاً ضرورت مند ہیں اور چاہتے ہیں کہ اس طرح کی سکیموں سے فیضی آپ ہو سکیں جس میں اسکولرشپ کی بات انہوں نے کہی یہ بہت ہی اہم نقطہ ہے اور اس پہ آپ لوگوں کو دھیان دینی کی ضرورت ہے اس سلسلے میں جس طرح کے رابطی کی ضرورت ہو یا جانکاری کی ضرورت ہو ڈائریکٹ آپ سید قادری صاحب سے ان پہ رابطہ قائم کر سکتے ہیں اور ایک چھوٹا سا آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا آپ کے سامنے چھوٹا سکرہ صاحب سے اس بات کی میں بلدارش کرنا چاہوں گا جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پچھلے دو سال سے مینورٹی فیننس کارپروشن کے تمام اسکیمات سب ہو کے رہ گئی کسی جسم کا بجٹ ریلیز ہوا ہے ابھی میں سمجھتا ہوں کہ تھوڑی در پہلے ڈائریکٹر فیننس کارپروشن ویس چیئرمن شیرمیتی کانتی ویسلی سے ابھی میں نے فون پہ ہم سے بات کی تھی اور ان سے یہ معلومات حاصل کی کہ کیا جن یہ جو ہے سیکنڈ کورٹر بھی فرس کورٹر تو ختم ہو چکا ہے سیکنڈ کورٹر شروع ہو رہا ہے اب تک آپ کے پاس بجٹ آیا یا نہیں آیا تو انہوں نے اس بات کا جواب دیا کہ بجٹ اب تک یہاں پر ریلیز نہیں ہوا ہے بی آر ہے وہ ڈائریکٹر منوریٹی فیلسر کے پاس ہے وہاں سے ریلیز ہونے کے بعد ہم جو ہے ویکیشنل ٹریننگ بھی موس پرابرابلی نیسٹ منت دیکن دیار گوئنگ ٹو سٹرٹ ریکیشنل پروگرام تو میں خصوصی طور پر چندر شکرہ صاحب اور کیٹی آر صاحب نوجوان خائد سے ان سے بھی میری خصوصی طور پر یہ اپیل ہے کہ فوری طور پر جتنے بھی مخلوع اجادہ دیں منوریٹی فیننس کارپوریشن میں ہیں ان کو فلپ کیجئے اسے کے ساتھ ساتھ مستخل طور پر ڈائریکٹر منیجنگ ڈائریکٹر اور وائس چینمن کا پوسٹ فلپ کرتے ہوئے اس بات کو یقین ہی بنائیں کہ جس مقصد کے تحت یہ منوریٹی فیننس کارپوریشن کا خیام عمل میں لائے گیا تھا اس کا صحیح طریق سے صحیح طریق سے استعمال ہو اور صحیح عوام کا اس کا فائدہ پہنچے پھر ایک مرتبہ مستر تندر سے کر رہا ہوں چیف مستر تلہنگانہ جو ایک سیکولر چیف مستر کر لاتے ہیں ان سے میری خصوصی طور پر گزارش ہے کہ مسلمان آج جس بے راہا روے کی زندگی گزار رہے ہیں جس پریشان حال زندگی گزار رہے ہیں لوگوں میں بے روزگاری کا جو ہے مسئلہ اتنا زیادہ پھائل چکا ہے اگر آپ ویکیشنل ٹریننگ اور بجٹس کی طریقے پہ اگر ریلیس کریں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ نوجوان جو اور چھوٹے چھوٹے ٹو ویلر ہے فور ویلر ہے مہندی ڈیزائننگ ہے یا جتنے بھی ہیں اسی کے ساتھ ساتھ مایکرو لون کا جو آپ نے ایک سلسلہ شروع کیا تھا اگر مایکرو لون پچاس ہزار کا مایکرو لون بھی غریب ہو ہم کے چھوٹے موٹے کاربر کرنے والوں کو اگر آپ مایکرو لون اگر سینکشن کرتے ہیں وہ ناخابل واپس یہ ہے وہ مایکرو لون جو ہے ففٹی تھاؤزن کا میں سمجھتا ہوں کہ پچھلے دو سال ایک سال پی آپ نے دیا تھا مگر اس کا کتنے لوگوں کو فائدہ ہوا کتنے لوگوں نے فائدہ اٹھایا یہ وہ مستحق تھے یا نہیں تھے اس کا تو سوال بعد میں پیدا ہوگا مگر میں یہ کہتا ہوں کہ اگر واقع چندر شکرہ صاحب آپ کی حکومت کی نیک نامی چاہتے ہیں اور مسلمانوں کی فلاہ و بہبود آپ چاہتے ہیں تو یقیناً آپ اس طرف توجہ دیتے ہوئے زیادہ سے زیادہ بجر مختص کریں گے تاکہ مسلمانوں کی فلاہ و بہبود ہو سکے بہت بہت شکریہ بہت خوبصورت باتیں آپ نے کی سید خادری صاحب اور ہم شکر گزار ہیں کہ آپ نے اپنا وقت دیا ہمارے چینل کو اور میں آپ لوگوں سے یہی درخواست کروں گا کہ انہوں نے جو باتیں بتائیں یہ باتیں سے فکر پروگرام کا حصہ نہیں ہے کہ آپ نے ایک پروگرام دیکھ لیا اور بات ختم ہو گئی اس میں کہیں نہ کہیں آپ کے لئے آپ کے مسائل کے لئے وہ راستے بتائے گئے ہیں جس راستے پہ چل کے آپ اپنے مسائل کو دور کر سکتے ہیں اپنے دشواریوں کو دور کر سکتے ہیں تو آج یہی پہ ہم اختتام کرنا چاہیں گے آج کے پروگرام کا ملتے ہیں پھر اسی پروگرام کے دوسرے حصے کی طرف کے جہاں پہ ہم آپ کو حکومت کے جانب سے دی گئی مرات کے بارے میں سکیمز کے بارے میں بتائیں گے اور آپ کیسے ان سکیم کو حاصل کر سکتے ہیں کیسے ان لوگوں تک پہنچ سکتے ہیں اس بارے میں پوری تفصیل سے پھر آپ کو ایک بار جانکاری دیں گے سید شمشات قادری صاحب تو آپ دوسرے اپیسوڈ کا انتظار کیجئے اور آج کے لئے اپنے دوست اپنے ہوسٹ جعبد نصیم کو جادرت دیجئے بہت ساری محبتوں کے ساتھ خدا حافظ مسکار